بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ تو ہمارا جو چپٹر ہے کہ جو treatment towards other communities جو unit aid کا ہے اس میں ہمیں آج جو treatment towards مشرکون یعنی جو pagan arabس جن کو ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور یہ الگ الگ communities کا جتنا بھی ہم نے پڑھا اس میں یہ تیسرا اور اہم ہے اور آخری بھی ہے کیونکہ تقریبا یہی تین categories اوورال وہاں پر عربیہ میں خاص کر مدینے کے آس پاس میں یہی لوگ رہ رہے تھے جن میں جوز کا ہم نے پہلے پڑھا اور اس کے بعد christians وہ بھی christians بھی دور دراز جس کو ہم ناجران کہتے ہیں ناجران کے علاقے میں رہتے تھے لیکن مشرکون they were the part of those people جو اصل میں جنہوں نے ایمان لایا جو سب سے زیادہ followers جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے وہ اسی community سے ملے اور یہی لوگ تھے مشرکون ہی تھے جو انہوں نے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ جو ہے ان کے مذہب کو اختیار کیا یا ان کی call پر لبیک کیا یہ زیادہ تر یہی ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ رہا اور ان کو کس category میں پہلے ہم نے دیکھا کہ جیوز اور کرشن اس کو اہلی کتاب میں رکھا گیا اور ان کے لئے ایک الگ category بنائی گئی اور اس کا جو کیا ہے ان کے ساتھ وہ جو وہ category تھی اس کو اہل و ذمہ کہتے ہیں ذمی ان کو بولتے ہیں اردو میں ہم تو یہ اہل و ذمہ کون تھے تو یہ انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو انٹرڈکشن میں بتایا کہ جو نون مسلم پوپلیشن تھی یعنی جنہوں نے ابھی تک ایمان they have not embraced اسلام جنہوں نے ابھی ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا تو یہ ساری کی ساری کمیونٹیز جتنی بھی کمیونٹیز آتی تھی اور آر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو treatment تھا ان کو دو چیزیں ان کو جو ہے اس کی guarantee دے دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ یہ چیزیں ان کو عطا کیا گیا کی ایک آپ پورا من زندگی اور خوشحال زندگی آپ گزاریں یعنی یہ دو چیزیں ان کو اس کی guarantee دے دی اللہ کے نبی نے اور ان کی property کو بھی safety دے گئی کیونکہ خوشحالی property کی وجہ سے ہوتی ہے اور جو that is simply that is our life جب life threat نہ ہو تو اسی کو ہم امن کہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ان دونوں چیزوں کی یعنی انسان کی انسانوں کی زندگی بھی اور ان کی property بھی ان دونوں چیزوں کا جو ہے اللہ کے نبی نے ان کو guarantee عطا کی اور ان کا جو status بنایا گیا یعنی ان کو status جو دیا گیا کیونکہ ہم جانتے ہیں جو questions اور جیوز کی کتابوں کے بارے میں قرآن میں بالکل ذکر ہے that is why کہ ان کو ہم اہل کتاب بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں اوپر سے guidance لی کی ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ان کا نام لے کے بہت اور بھی لوگ claim کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری books جو ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری books جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے مثال کے طور پر جو انڈیا میں جو جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے پاس ان کو ہم کہتے ہیں ویداز تو they do have the divine origin ان کا بھی divine origin لیکن چونکہ ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو ہم یہاں پر جو سناتن درم ہے اس کو ان سناتنیوں کو ہم اہل کتاب میں اس وجہ سے نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو جن کتابوں کا ذکر قرآن میں ہے تو ان لوگوں کو ہم ایڈرس کریں گے اہل کتاب یعنی ان کو پہلے والی کتابیں ملی ہیں کون سی کتابیں جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے ہاں ان کو کتابیں ملی ہوئی ہوں گی لیکن قرآن میں ذکر نہیں ہے تو ہم ان کو اہل الزمہ کہتے ہیں یعنی those about home you take the responsibility ذمہ لینا یہ ذمہ جو لفظ ہم استعمال اردو میں کرتے ہیں that is اہل الزمہ دال دال اور زال میں جو نکتے کا فرق ہے اس کو عربی میں دال کی طرح ذمہ پڑھتے ہیں تو that's why یہاں ڈی ایچ سے لکھا ہوا ہے تو یہ اہل الزمہ کہلاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ نے وہاں پر جو پیگن عرب تھے ان کو اہل الزمہ کا status دیا گیا meaning those people with whom muslims have the responsibility of their personal safety and security of their property ذمہ کا مطلب ہی ہے کشر پڑھتی کنا لفظ استعمال ہے مطلب یعنی جن کی آپ نے responsibility لے لی ہو جن کی آپ کی ذمہ داری ہے کس کس چیز کی one is safety and security safety of life and security of property یعنی ان کا مال و جان جو ہے اس کی ذمہ داری آپ پر آئید ہوتی ہے تو that is why we call them اہل دمہ تو لفظ ہی ہم استعمال کرتے ہیں ذمہ داری یعنی جن کی آپ نے ذمہ داری لے لی ہے so Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم put an incredible imprint on the analysis of humanity اور اس طرح کرنے سے اللہ کے نبی نے جس کو ہم کہتے ہیں کی نا قابل حد تک ایسے نشانات تاریخ پر رقم کر دیئے جس کی نظیر نہیں ملتی ہے لوگ یقین نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس زمانے میں لوگ باربرک تھے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کی ان کے لیے تو یہ عام معاملہ ہوتا تھا پراپرٹی لوٹ پراپرٹی کا لوٹ کرنا لوگوں کو مار نہ قتل کرنا یہ عام سی بات تھی لیکن اللہ کے نبی نے اسی چیز کو گیرنٹی کر دیا تو یہ ہسٹری میں جس کا اپر ہنڈ ہوتا تھا تو جو جو کمیونٹیز ان کے ہنڈر آ جاتی تھی ان کا تو خدا ہی حافظ آپ کے مال کا بھی اور آپ کے جائد آدھ کا بھی سو ہر ایک کے لئے عدل انصاف اور ہر ایک کے لئے مذہبی آزادی یہ اللہ کے نبی نے گرانٹ کر دی یہ اللہ کے نبی نے یہ چیز کر دی ان کے لئے سو ہی میڈ اٹ کلیر کہ خوزو اوپریس ادھمی شیل فائند می چونکہ ہم جانتے ہیں بلیک شیپ ہر کمونیٹی میں ہوتے ہیں اور اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اعلان کر وایا انہوں نے کیا فرمایا کہ جو بھی ذمہ جس کا ذمہ ہم نے لیا ہے جس کی ریسپونسیبیٹی ہم نے لی ہے جو ہمارے ساتھ کسی بھی ٹریٹی کے تحت کسی بھی معاہدے طرح کا ظلم روا رکھے گا اس کے ساتھ نائن صاحبی ہوگی تو یاد رکھے کہ میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن اس کا وکیل بن کے کھڑا ہو جاؤں گا اس کے حقوق کے لئے کیونکہ ساری باتیں پبلک میں نہیں آتی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اس بات کا ایڈوانٹیج لے کہ دیکھیں یہ شخص یہ ہمارے مذہب کا نہیں حکومت ہماری ہمیں جو مرضی ہے ان کے ساتھ کریں تو اس بات اس بابت اللہ کے نبی نے اعلان کروایا کہ کوئی بھی شخص اگر اہل ازمہ کے ساتھ کوئی بھی نائن صاحبی کرتا ہے تو اس کے لئے وہ تو قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے مجھے پائے گا اس شخص کی وقالت کرتے ہوئے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہو جو غیر مسلم ہو جو اہل وزمہ میں سے ہو مجھے 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 رسول اللہ نے دو تین باتوں کا کلیر کروا دیا سب لوگوں کو کوئی بھی مسلمان اگر کسی دمی کے ساتھ گالی گلوش کرے اور اس کو لگے میں رکھتا ہوں تو وہ ان کے ساتھ گالی گلوش کرتا ہے برا بردہ کرتا ہے یا کوئی وعدہ اگر اس نے کیا تو وعدہ خلاف بھی کرتا ہے یا کسی اور طرح سے اس پر کوئی بوجھ دباؤ ڈالتا ہے تو یاد رکھئے یا اس کی پرابیٹی سے اس کو بیدخل کر رہا ہے تو یاد رکھے کہ اللہ کے سامنے میں قیامت کے دن اس کی وقالت کروں گا کہ اللہ کے نبی نے سارے مسلمان میں اعلان کروا دی سو on an occasion there was a delegation from the tribe of Thaqeef visiting the Prophet صلی اللہ صلی اللہ a tent was fixed up for them within the premises of the میں کر دیا اب یہ لوگ مشرق ہیں یہ یہ لوگ پیگن ہیں ان کے لئے بھی tent لگا گیا اور وہ بھی مسجد کے اہاتے میں یعنی جو منو سکیف آئے تھے وہاں سے تو ان کے لئے اللہ کے نبی نے tent لگوا دیا اور وہ بھی مسجد میں اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارا کیا حال ہے اور ہمیں کس طرح سے جواب دینا ہوگا اللہ ماف کری سو ون ایٹ وزیٹرز موشرکین ریپلائی کہ نو ون 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 سچ ون اور چونکہ صحابہ بھی ان کی بھی ملعب جس طرح ہماری گیرت جو جوش مارتی ہے کہ نہیں وہ ہماری پارٹی سے نہیں کوئی بھی شخص مشرک نہیں ہوتا وہ بنتا ہے یعنی اصل میں ہم سبی ہم بنی آدم ہیں اور یہ اس کا قصور نہیں ہے کہ وہ بن گیا ہے اس کو کسی وجہ سے جو اس کے حالات رہے جو اس کا جس تحذیب میں پلا پڑا ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے کوئی پائدائش ہی اس طرح اسی بھی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو بنیادی درجے پر جو انسان وہ انسان ہے وہ بنی آدم ہے آدم کی اولاد میں سے اور آدم کی اولاد سبھی آدم کی اولاد جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ بات واجت ہے سو پرنسپل ریلیجیس طولرنس اور کلمنسی تو مجھرکون پرنسپل 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 مکہ اور اس کا ہم ایک اور بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کی مثال جب اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کیا تو مکہ پر بھی جب ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو گئے تو اس وقت بھی اللہ کے نبی نے جو ان کو دے دی آزادی دے دی اور ان کو بلکل چھوڑ دیا ان کی گناہوں کی معافی کر دی اور کل عام ان کو معاف کر دیا تو اس کی مثال وہاں بھی ملتی ہے اور اللہ کے نبی نے اس بابت وعدہ فرمایا ان سے کی میں آج کے دن آپ سے وعدہ کرتا ہوں کی کسی کے ساتھ بھی جب وہ مکہ میں داخل ہو گئے حالانکہ ان کے ساتھ ہم جانتے ہیں تاریخ میں کون کون سے اور شیعب ابی طالب کی گاٹی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جس میں میں نے کہا بہت سارے صحابہ اس قدر مجبور ہوگئے کہ انہوں نے چمڑے کا استعمال کیا کھانے کے لیے یعنی انسان کے رونگ ٹھے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح سے ان کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا لیکن ان ساب چیزوں کو بلا دیا اللہ کے نبی نے اور گیارنٹی دے دیا ان کو وعدہ کر دیا وعدہ کر دیا اس بات کا کہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا کسی کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا لوٹ کسی کو اٹھا لینا کڈناپ کرنا یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی کسی کی بیزت ہی نہیں کی جائے گی فات کوئی بھی فات شخص آپ کے ساتھ آپ کی عورت کے ساتھ بھی حرم یعنی اگر ہم پاس کی دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اٹراسٹیز پھر ان لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی جو قید میں آجاتے تھے جن کو مطلب کیپٹیو بنایا جاتا تھا تو ان عورتوں کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ یا ان نوجوان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی تھی پرانے زمانے جنگیں لڑ چکے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ محمد 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 رب رب محمد محمد بر لہذا ہمیں یہ بات ہمیشہ دماغ میں رکھنی چاہئے بحث تھی مسلمان کہ اللہ کے نبی کو دنیا کے لئے رحمت ل عالمین یہاں مسلمین نہیں مسلمانوں کے لئے وہ اور یونیورسل برادرہوڈ ایکرانس ریلیجن یہ اللہ کے نبی کی خاصیت اور انہوں نے تمام مسلمانوں کو اس جنڈے کے نیچے کھڑا کر دیا اور یہ کلیر کر دیا ان کو کی بحثتی انسانیت آپ کا درم کیا کہتا ہے باقی انسانوں کے ساتھ یہ ساری باتیں واضح کر دیا اللہ کے اور انہوں نے کلیر کر دیا کہ کسی کوئی بھی شکل دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کر سکتا ہے اس بنیاد پر دوسرے کا مذہب عقیدہ کیا ہے اس بنیاد پر آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی برا برطا نہیں کر سکتے انسانیت دائنمی دائنمی کانسپٹ آف ان آنڈ انسانیت کو تقسیم ہونے سے روکتی ہے یعنی انسانیت تقسیم نہیں ہو سکتی ہے انسانیت میں یکسانیت ہے یہ ایک مستحکم اور مسلمہ عصول ہے دنیا کا تاب جا کے دنیا میں پراسپریٹی اور پیس ہو سکتا ہے جب سارے انسان جو انسانی حقوق کے دعویدار ہیں جب وہ ایک دوسرے کا احترام کرے عزت کرے ایک دوسرے کا خیار رکھے ایک دوسرے کی پیس اور پراسپریٹی کے لیے جدو جہد کرے اس کا سبق رسول اللہ نے سنایا اور وہ اس بات پر اٹل رہے ہمیشہ کہ ہر صورت میں لوگوں کی مذہبی آزادی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ان سے چھینی نہ جائے ریلیجیس فریڈم تو نون مسلم اکراز اسلام سٹیٹ جہاں کہیں بھی جہاں تک اسلام دیاست جاتی ہے وہ پر جو بھی گیر اقوام رہتے ہیں جو بھی گیر مسلم رہتے ہیں ان سب کو مذہب کی آزادی ہونی چاہیے ان اسٹیبلیش دیس ہی سنٹ ان اسٹرکشن اسٹرن مسلم گورنر اور جہاں کہیں بھی مسلمان گورنر جہاں کہیں بھی حکومت کر رہے تھے تو وہاں تک یہ احکامات ان کو پہنچا دیئے کہ سارے لوگ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی مذہبی رواداری سے بالا تر کوئی کام نہیں کریں گی اس کے فیت کی وجہ سے نہیں ہوگا ہاں اب اگر اس کا کوئی پولٹیکل کوئی ایسپیکٹ ہے وہ وہاں سے دشمنی کر رہا ہے تاب جا کے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کو امن پرام کر دیا جائے اور یہ سارے گورنرز کو اور یہ بھی کلیر کر دیا کی گیر منصفانہ طور پر ان پر ٹیکسز نہ ٹیکسز کا بوجھ نہ ڈالا جائے نہ ان کے ساتھ زیادتی کی جائے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑے اپنا عقیدہ ترک کر دے ان سب باتوں کے لیے اللہ کے نبی نے خود سے کاروائی عمل میں لائی اور گورنرز کو اس کے بابت ان کو متعلق کر دیا گیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کے سلوک روا رکھنے ہے جو اسلامی ریاست ہوگی جہاں تک اسلام کی حکومت ہوگی وہاں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس کے لیے بازابتہ طور پر گورنرز کو ملے اور ان کو کہا گیا کہ کسی بھی طرح سے مذہب کے نام پر ان سے زیاد دیا نہ کی جائے تو آپ نے اس کو understand کیا ہوگا تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں